گوڑیا آپ کو ایپل چھل کے دوں ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ آپ نے پھلوں کا جوس نہیں دینا آپ نے فروٹس دینے ہیں کہ آپ بھی میں جتنے میری جو ہے یہ وائٹی فیملی میں یہی بتاؤں گی کہ اب ڈینگی میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جوس نہیں آپ فروٹ دیں کیونکہ اس میں فائبر ہے جو کہ جانا چاہیے کہ جوس میں سارا فائبر نکل جاتا ہے سارا فائبر اس میں کی جوا تacaksا ہوں بھال کو بھال کو بہب دھوڑ بتا ہوتے چاہیے اس کے ہوتے چڑھیں تو ایک جائیں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح تندرستی دے بس باہر بھی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے جا بیرے چلو اللہ پاک اپنا کرم کرے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے ہاسپٹل سے گھر آنے کے بعد اب یہ یہ چیزیں اتنے دن سے کچن بند تھا اب یہ ساری جگہ پہ یہ عجیب و غریب بس یہ کیڑے مکوڑے تو میرے ہزبر نے کہا کہ میں یہاں تمہیں یہ پراسٹر آف پیرس یہ رگا دیتا ہوں تو شاہ جیسے یہ ہو جائے کی ٹھیک ہے ہاں جیسے جس نے بھی دلالے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ خصف ہو جائیں گی یہاں سے نیچے سے کچھ چیز نہیں آئے گی اچھا اچھا اپنا پانی یہاں سے بلیک ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو اپنے کچن کی حیرت بھی دکھاتی ہوں کہ میں کل واپس آئیوں میری بیٹری کل ڈسٹارج ہوئی ہے ہسپیٹل سے الحمدللہ شی اس بیٹر ناؤ تو برتنوں کا جو حال تھا نا مجھے لگ رہا تھا شاید پورے مہلے کے برتن جو کہ میں نے دھونے ہیں اشاری طرح تھوڑا سی مری جگہ دیں گے میں نے اپنی وائٹی فیملی کو برتن دکھانے ہیں اور کچن کی تھوڑا سی لوگ بھی دکھا دوں اور ابھی بھی دھونے والے پڑے ہیں برتنی برتن کب ختم ہوگے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہاں میں اپنے ہزبنٹ کے لئے دودھ پتی بنا رہی ہوں وہ کہرے ہیں مجھے دھونے سے دودھ پتی بنا کے دو کیونکہ جس دن سے کل سے چھٹی ہوئی ہے تو کل سے میرے ہزبنٹ بھی میں بھی کہ میری یہاں سے جگہ دکھ رہی ہے جوڑ جوڑ ہمارے دکھ رہے ہیں گٹے گوڑے سارے سارے دکھ رہے ہیں بس اللہ نے ہماری بچی کو شفاہ دی الحمدللہ ملگے میں کام میں بچے رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کرے کام اب ظاہر ہے سب کچھ مل جھل کر ہی ہوتا ہے گھر تو میں نے کل سارا کلین کر لیا تھا لیکن پھر بھی جب اتنے دن بند رہتا ہے تو ایک دم سے کہاں اوراں صفحہ ہی ہوتی ہے جی ہو گئے فری آپ کمل کا ستیانات ہو گیا ہے تھکن اسے نہیں ہو گئی ہے تھکن تو زاہر ہے بلکل بلکل دن رات اور ٹینچن ہو گیا الحمدللہ اللہ صاحب میری بیٹی کو سہتی آمین ہم تو بہت پریشان ہے ہم سینوں پہ آ ہم میری بیوی میرا بچہ وہ مریض تو چروہ ہوتا ہی ہوتا ہے ہم سب کو پریشانی رات کو آنا جانا رات کو ہاسپٹل پہ رہنا بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہ جی جس کے اوپر گزرتی ہے نا اسے ہی پتا ہوتا ہے اللہ تعالی ہسپتالوں کے پھیروں سے بجائے بس اللہ تعالی سب کو صحیح تندرستی دے کتنا رہ گیا آپ کا کام اب یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا بس چلے بس میں چاہے ڈالوں چلے ٹھیک ہے کیا ہٹانا ہے یہاں سے ٹائم کافی ہو گیا آپ میں خلائٹ آف کر دیں سونے کی سیاری کریں چلے ٹھیک ہے میری طرف سے شب بخیر پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے یہاں میں بیٹے کے لئے آپ یہ بنا رہی ہوں سبا سبا میرا کھل ہے ہر گھر کی یہی روٹین ہے سبا سبا ماما آپ کو اٹھا جاتا ہوگا نہیں بیٹا کوئی بات نہیں ایسی کیوں سوچتے آپ اچھا دھوڑی لگتے نہیں کیوں کوئی بری بات نہیں ہے اچھا پھر میں نہیں براؤں گی تو کون بنائے گا مجھے یہ بتاؤ آپ دراصل بچے بھی بیٹا میرا ایک نا ڈسٹرپ سا ہو گیا نا وہ بہن ہسپٹلائز جوئی اللہ کو شکر رہ کیا وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو وہ اس ورہ سے کہ ماما آپ ریسٹ کرو آرام کرو میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں جو کام ہے وہ تو کرنے ہیں آپ کو بتا ہے جو باہر کھانے کی جو چیزیں کہاں اچھی ہوتی ہیں اور ان سے پیٹ خراب اور اتنے مسائل میں نے کہا بیٹا کہا لیا آپ کو بہن ہسپٹل میں رائے کی آئیے کے نہیں اب تو ہم کچھ افورڈ نہیں کر سکتے اللہ تعالی سب کو سہے دے آمین اس ٹائم بنانے لگی ہوں میں آپ بیٹے کے لئے انڈا بچارہ چانے لگا ہے آئیل میں اور یہ دیکھیں جی گول ہو گیا اور ساتھ ہی اچھے لڑوئی چلا گیا چلا کوئی بات نہیں اس کو بھی جلدی گیا ہے ہاں جی اس کو بھی جلدی گیا ہے اب یہ بچارہ چڑپے گا پتہ نہیں آنچ کرکے انڈے تو تڑپے کیوں لگتے ہیں ملے یہ نہیں سبج آرہی ہے اور میری آواز کو بھی اگنود کیجئے گا کی میرا گڑا خلاب ہو رہا ہے بہت زیادہ ہانی تڑپو تڑپو ہانڈے بھائی تڑپو کہ جب وہ بھی تمہیں تڑپے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہو ہو وہ ہو کہ جتنا مجھے جلاو گے میں بھی تڑپوں گا اوہو پرفیکٹ اگ تیار ہے لیکن میری مطبچی گئی ہے میرے ہاتھ پیتی چھٹے آگئی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں جائے بہت سے کرلوں راشتہ کیسی طبیعت ہے آپ کی شاجی صبح بخیر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے اللہ کو شکر ہے ہم سب کو صحیح دے اللہ نے ہم ایک اور پروشن صبح دکھائی آمین آمین کتنا اچھا لگ رہا ہے اپنے گھر میں سوئے ہیں اللہ کا شکر ہے چاروں ملکے آپ کو تو نید اچھے آئی ہوگی تھکنوں بھی اتر رہی ہیں تھکنوں بھی اتر رہی تھکن دھو رہی کتنے ایسا لگ رہا ہے جیسے کتنے دنوں کی جاگے ہوئے ہیں ہم صحیح بات ہے چلیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کو عزماتا ہے آمین اس ٹائم میرا بیٹا ناشتہ کر رہا ہے کیونکہ اب اس نے اپنی جاپ پر جانا ہے بس اب وہی روٹین فیرو ہو گئی ہے انشاءاللہ آپ سے میں اپنے ولوکز پر شیئر کروں گی بس میں تو بس بار بار اپنے ولوکز میں یہی کہہ رہی ہیں اپنی صحت کا خیال رکھیں یقین کرے ہم آئے ہیں رات سے اور میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا ہے کہ آپ تو سب سے پہلے جا کے نہ حالکہ ہمارے گھر میں کوائل اور سب کچھ تھا میں ان کا سپری جتنا جو مہنگے والا سپری آنا وہ لے کر آئیں اپنے گھر میں کریں ہم نے اپنے پورے گھر میں سپری کیا ہے اور رات کو تو ہم سارے مچھر دانی میں سوئے ہیں بلکہ میں آپ کو وہ بھی کسی دن شیئر کروں گی مجھے تو نا اس میں نیند ہی نہیں آرہی تھی ایسے لگتا ہے ایسے مجھے کسی نے پنجرے میں بند کر دیا ہے لیکن اب کیا کریں مجبوری ہے یہاں پہ دوپیر کے کھانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے اور دیکھ رہے ابھی تو فیلحال مٹروں کی کمبختی آئی ہوئی ہے کیونکہ آج بچوں نے فرمائش کیا کہ ماما مکس سبزی والے آپ وہ پلاو بنائیں تو میں نے کہا چلیں بیٹا ٹھیک ہے سبزیوں میں تو یہی ہے کہ بڑے مزدار لکھتے ہیں گے آپ بتائیں آپ لوگ کیسے بناتے ہیں میں اس سے آپ کے ریسپ یہ بھی شیئر کروں گی تو آپ دیکھئے گا اور ساتھ یہاں پہ چاول صاف کر رہی ہوں میں اب یہ مکس سبزی پلاو کے لیے میں نے پیاس براؤن کیے تھوڑا سا یہ براؤن ہو جائے گا تو میں اس میں لسے ندرک کی پیسٹ ڈالوں گی ٹھیک ہے اس کو تڑپنے دیتے ہیں اگرے یہ چارٹ مارٹروں کی پیسٹ تھی جو کہ یہ بھی اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے اور اس میں نمک ایڈ کرنا ہے آپ نے یہ میں اس ٹائل سے بناتی ہوں یہ میرا سٹائل ہے آپ بھی اس ٹائل سے بنائیں تو دیکھیں آپ کے فیملی کو بہت پسند آئیں گے یہ اب اس میں آلو ایڈ کرنا ہے آلو ایڈ کر کے اس کو پھر ہمیں درہا کہ آلو تھوڑے سے گلد ہے پھر اس میں باقی ساتھ زیادہ ایڈ کریں گے میری گوڑیا کو بھوک لگ رہی ہے آج اس کی پسند کے بن رہے ہیں انشاءاللہ کھانا یہ یہاں پہ میں پودینہ کر رہی ہوں پودینے اور دھنیے کی چٹنی اس کی ریسپی جو کہ میری چینل پہ موجود ہے یہ سل بٹے پہ بناتی ہوں میں جو کہ میرے گھر والوں کو بہت پسند آتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ اتنے اس کے فائدے ہیں زود حضم ہیں پیٹ میں آپ کے درد و خرابی اور حازمے کے لیے یہ بہترین چٹنی ہے ہاں جی گوڑیا کیسی لگتی ہے میری بیٹی کو یہ بہت ملدار آپ تو برہتی بھی بھوٹیسٹی ہیں شکریہ بیٹا آپ کو پتہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ماں کا دل کتنا بڑھ جاتا ہے اور ایسے لگتے ہیں جیسے بندے کو پھر تھکن بھی نہیں ہوتی کسی کام کی تو سب گھر والے پسند کر لیتے ہیں اے ویکھو جی ہوں میں گازرہ سٹل لگی ہے دیچ اے بین بچاریاں گازرہ وہ بھی کی کرن پچاریاں ہوتی ہیں سر دیاں آنڈے ہیں ہوتا ہوتا بھی حال بورا ہوتا ہے گازرہ علو فرمتر گازرہ مٹر بس اہی پکاؤ تو کھاؤ چنگی بھی لگ دینا کھنے ہوتا ہوتا ہے شملہ اٹھا نہیں ہوتا ہے اپنے سبزی والی پھولو لائی ہون ہے دی کرنی اپنا ہی چنگی طرح دوئیاں مار مار کے ایدی خوب نائی کرو اویل آجائے پھر پانی پا کے چول پا دینے لو جی مزیدار تھا پلاؤ تیار ہو جائے آپ بھی کھاؤ بچیاں بھی کھوا ہو خوش رہو اب ہے جی شام کا ٹائم میں چائے پینے لگی ہوں آئے میرے وائٹی فیملی ڈیجیز نے میرے ساتھ چائے پیلی ہے اور یہ دیکھیں لرائب اتنی زور سے چھینک الحمدللہ بس موسم بھی چینج ہو رہا ہے بس بڑا دھیان رکھیں بھئی سارے اور یہ مٹھائی آیا ہے نال کا آرچ ہونا دیکھا کھا ہویا ہے تو پھر میرے والوں اللہ حافظ میرے چینل میں سبسکرائب کرو زیادہ زیادہ شیئر کرو لائک کرو اوکے پھر اللہ حافظ